بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسیر لی امری و حلو اقتطا مللسانی یفکو کولی ربی زیدن علماء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیر آپ سب بچے بلکل خیریت سے ہوں گے اچھا بچوں میں نے پچھے لکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سیٹی کی روایات کو زندہ رکھنا ہے جیسے کہ ولدین کے ہاتھ چمنا ان کے پاؤں دبانا سچ بولنا وغیرہ اور امید ہے آپ سب ان باتوں پر عمل کر رہی ہیں اور آگے بھی ان پر عمل کرتے رہیں گے جیسے بچوں سبق کا بقائدہ آز کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنی ہم اگنامکس کی بک کو سامنے رکھیں اور اسے بھولیں تاکہ آپ کو نکچہ سننے میں آسانی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کے صفحہ نمبر چوبیس پر جائیں گے اچھے بچوں آپ نے اس سبق کے مختصر سوالات تو پچھلی لیکچر میں کمپلیٹ کر لی ہیں اور امید ہے کہ آپ نے انہیں اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا اور لکھ بھی لیا ہوگا اب ہم آگے تفصیلی جوابات کی طرف آئیں گے جس میں آپ کا سب سے پہلا کوششن ہے ہمک نامکس کی تعلیم کے مقاصد بیان کریں یعنی ہمک نامکس کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے اس کا خاص مقصد کیا ہے اس کے جواب کے لیے ہم آئیں گے صفحہ نمبر تین پر چھتے بیٹا صفحہ نمبر تین اپن کر لیں اور اس کی ہیڈنگ 1.2 ہمک نامکس کے اغراض و مقاصد جیسا کہ اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمک نامکس کے جو تعلیم ہیں وہ خاندان گھر اور سے جو کام ہیں ان کے سلسلے میں دھی جاتی ہے اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ مددکار ثابت ہوتی ہے سب سے پہلے ہے گریلو انتظامات میں مہارت ہمک نامکس کے تعلیم کے بعد ایسے طریقے انسان اپنا لیتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کے جو انتظامات ہیں اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے معاشر زندگی کے بنیادی اقدار کی شناخت افراد اکیلے زندگی کوئی بسر نہیں کر سکتے سب نے آپس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے اس لیے معاشرے میں اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے لیے ہمک نامکس کی تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک قابل بخشہری بن سکے دیبچو آگے ہے آمدنی اور اخراجات میں توازن یعنی کہ آپ کے گھر میں جتنی آمدنی آ رہی ہے اسی کے مطابق اپنے اخراجات آپ کریں اپنے اخراجات کو سنہ بڑھائیں اور ایسے طریقے اپنائیں جس سے آپ کی آمدنی بڑھ بھی سکتی ہے مزید ہندان کی ضرائع و وسائل کا بہترین استعمال یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر جو سولتیں موجود ہیں اس کا اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ وہ سارے گھر کے افراد کو فائدہ پہنچائیں افراد خانہ اور بچوں کے لیے خوشگوار گھرے لوں محور گھر کے تمام افراد اور بچے بڑے وزرگ ان سب کے لیے اس طرح کا محور پروائیڈ کرنا مریعہ کرنا کہ سب خوش رہیں ایسا نہیں کہ سب بچے خوش رہے تو بڑے خوش نہ ہوں یا بڑے خوش ہوں تو بچے نراز ہو جائیں خاندان کی رہائشی ضروریات خاندان کے مطلب گھر کے اندر تمام افراد کے لیے گھر کے اندر رہائش کو آسان بنانا ان کی چیزوں کو صاف سا رکھنا ان کو ضرورت کی تمام چیزیں ٹائم پر اور پین جنگہ پر پہنچانا بچوں کی پروش ورہ نمائی بچوں کی نفسیاتی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی پروش کرنا پیشہ ورانا مہارتے پیدا کرنا یعنی کہ گھر کے اندر ایسے جو افراد ہیں جو کسی پیشہ کو ممسلے کے ان کی حصلا فضائی کرنا تاکہ وہ مزید ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی میں کمیاب ہوں تو جیتے بچوں پہلے کوشنگ سوال کا جواب یہاں تھا کہ آپ نے سیشنگر سے یاد کرنا ہے جی بچوں آگے ہے سوال نمبر دو ہومک نامکس کے مختلف شعبہ جات کون کون سے ہیں وضاحت کرے اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر چار پر بھی لے گا آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر چار کو دیکھتے ہیں ہومک نامکس سے مختلف شعبہ جات ہومک نامکس سے ایک اکیلہ مضمون نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سے مضمین کا تعلق ہے یعنی کہ آپ ہومک نامکس کو پڑھنے کے بعد آگے مختلف قسم کے شعبہ جات کو اپنا سکتے ہیں جیسے غزار و غزائیت پاچہ بافی اور لباس گھرل انتظام اور محلیات انسانی نشنم اور خاندانی علوم آرٹ اور ڈیزائن غزار اور غزائیت میں ہم کھانے پھانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ایک خوراک کو کس طرح محفوظ کرنا ہے اور اسے خراب ہونے سے بچانا ہے اور اسے زیادہ زیادہ فائدے اٹھانے ہیں پاچہ بافی اور لباس میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے ایک سادھے کپڑے کو کس طرح مختلف طرح کے ڈیزائنز انہیں چینج کرنا ہے اس کے اوپر کس طرح کی کڑھائی یا کچھ بھی کام کر کے اس کو خوبصورت بنانا ہے گھرلوی نظامات اور محلیات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے گھر کے محول کو کس طرح صاف سا رکھ سکتے ہیں تاکہ اسے بیماریوں سے بچا جا سکے انسانی نیشنل محول خندانی علوم اس کا آپ کے گھر کے افراد پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے یعنی کہ جس طرح کی گھر کا محول ہوگا بچے کی پرورش اور خندان کے لوگوں کی پرورش اسی طریقے سے ہوتی ہے تو اس کے آگے ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن اس کو سیکھنے کے بعد آپ گھر کو آرام دے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں مختلف چیزوں کو ری سائیکلنگ کر کے اور آسان اور سستی چیزوں کو یوز کر کے آپ بہت خوبصورت اور اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں اور گھر کو مزید خوبصورت بناتے ہیں اور آرام دے بناتے ہیں دیکھنے والے کو وہ اچھا لگتا ہے اس کا جواب یہاں تھا کہ بچو آپ نے اچھا دیکھ سے یاد کرنا ہے اور اس کو پھر لکھنا ہے جی تو بچو آگے نیکسٹ کسٹن ہے آپ کا کسٹن نمبر تھری ہومک نامکس کا دیگر مزمین کے ساتھ تعلق بیان کریں اس کی آنسر کے لیے آپ زفاہ نمبر چھیں کو ملحظہ فرمائیے ہومک نامکس کا دیگر مزمین کے ساتھ تعلق ہومک نامکس اکیلے ایک پیشہ ورانہ سائنس ہے لیکن اس سے باقی مزمین بھی مبستہ ہیں جن کا ایک ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے ہومک نامکس اور نفسیات اس کے اندر بچوں کی تربیت کے حصول بتایا جاتے ہیں اور افراد کی یا لوگوں کی یا بچوں کی صحت پر اثر نداز ہونے والے عوامل کے بارے میں باتچیت کی جاتی ہے ہومک نامکس اور معاشیات میں بچوں کو یا اس کو پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو بچٹ ہیں اس کو بنانے کے طریقے سیکھ لیں اس لیے اس کا معاشیات کے ساتھ گہرہ تعلق موجود ہے ہومک نامکس اور عمرانیات انسان کی اکیلے زنگی کچھ بھی نہیں ہوتی وہ اپنے معاشرے کے ساتھ جھڑ گھری زنگی گزارتا ہے اس لیے اسے معاشرے کے طرز و عمل کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جس کو ہومک نامکس اور عمرانیات کی برانچ میں پڑھایا جاتا ہے ہومک نامکس اور آرٹ نہ صرف گھروں کو بلکہ لباس کو اور کھانے کی چیزوں کو اور باقی بھی چیزوں کو سجانے اور خوبصورت بنانے کے لیے آرٹ سے کام یہ جاتا ہے جس کا ہومک نامکس ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے ہومک نامکس اور کیمیا ان کا تو آپس میں بہت ہی گہرہ تعلق ہے ہومک نامکس کا صحبہ جو ہے غزہ اور غزائیت دو دراصل کیمیسٹری اور بائیہ کیمیسٹری کے ساتھ وابستہ ہے جس میں آپ کو جس طرح سے بزار میں ہمیں مختلف قسم کے جیم اور بربا جات اور اچار ملتی ہیں وہ غزہ کو ایک خاص طریقے سے محفوظ کرتی ہیں جو کہ کئی سالوں تک ہمارے پاس محفوظ رہ سکتی ہے ہومک نامکس اور حیاتیات حیاتیات کا مضمون علم حیوانیات یعنی کہ انسان کی زندگی کے اتداء نشنمہ بقا سے تعلق ہے یعنی کہ بچے کی پیدائی سے لے کر اس کے پروش کی اصول وغیرہ کا تعلق حیاتیات سے ہے اور اس کا ہومک نامکس اور حیاتیات کے ساتھ بھی بہت گہر تعلق ہے ہومک نامکس اور تعلیم عبادیات یعنی کہ آپ کے اردگرد عبادی میں ہونے والے عوامل آپ کے زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی لاسٹ شیڈنگ ہے ہومک نامکس اور محلیاتی تعلیم محلیاتی تعلیم ہمارے اردگرد کے محول کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہیں محول میں سب سے پہلے تو آپ کا گھر شامل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا معاشرہ یعنی کہ آپ کا محلہ شامل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ملک بھی اسی میں شامل ہوتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں اس کا انصر یہاں تک ہے اس کو اپنے بچوں اچھا طریقے سے یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے اس کے بعد بچوں چلتے ہیں آج کی ڈائیری کی طرف جد بچوں آج کی آپ کی ڈائیری جو ہے ہومک نامکس کی وہ یہ ہے کہ سبق نمبر ایک تفصیلی سوال نمبر ایک دو تین یاد کرنے ہیں اور آپ جس طرح پر خوش کرتی کے ساتھ لکھنے ہیں اس کے ساتھ ہی ہومک نامکس کی تعلیمات کو مندر نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ہومک نامکس گھرلو امروہ حانداری سے مطلق ہے تو آپ نے رمضان آنے سے پہلے گھر کی صفائی کرنی ہے اور عبادت کے لیے جگہ بنانی ہے جس کے لیے آپ کو گھر کی تھوڑی بہت سیٹنگ تبیل کرنی ہے اور ایک خاص جگہ کو عبادت کے لیے مختص کرنا ہے چاہے آپ کا گھر چھوٹا کیوں نہ ہو اور آپ کا کمرہ بھی چھوٹا کیوں نہ ہو آپ نے اس کو منیج کرنا ہے یہی اصل آپ کی جو ہے وہ پریکٹیس ہوگی جو ہومک نامکس پڑھنے کے بعد آپ کی ہوگی تو چلیں اب آپ سبق کا اختتام کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے دعافیس بچوں دعافیس بچوں